سلام علیکم دوستو ایم یور انسٹکٹر شاکیل خان اور دوستو اس ویڈیو میں ہم کھل کریں گے ریجسٹر اپی آئی فرام فرنٹ انٹ اور ریجسٹر اپی آئی کو کھل کرنے کے لیے ہم یوز کریں گے ریڈکس ٹولکٹ کھری اور دوستو پریویس ویڈیو میں ہم نے سیٹ اپ کیا تھا ریڈکس ٹولکٹ کھری اب دوستو میں جاتا ہوں وی ایس کوڈ میں اور سٹور کے اندر میں کریٹ کرتا ہوں نیو فولڈر یہ ہوگا سر ویسز اب اس کے اندر میں کریٹ کرتا ہوں نیو فائل اور یہ ہوگا آت سرویس ڈاٹ ٹی ایس اب دوستو میں موجود ہوں ریڈکس ٹولکٹ کے ویب سائٹ پہ اور یہاں سے میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس لین کو میں کرتا ہوں کوپی ٹھیک ہے میں کوپی کرتا ہوں یہاں پر میں کرتا ہوں پیسٹ اور سیکنڈ میں کوپی کرتا ہوں اس کوڈ کو ٹھیک ہے اور ٹائپس کو میں نہیں کروں گا ایمپورٹ اس کو کرتا ہوں کوپی پھر میں کرتا ہوں نیچے پیسٹ درستو اوپر جس ہمارے پاس امپورٹ ہوا ہے کریٹ اپی آئی اور فیچ بیس کوئری فنکشنس فرم ریڈکس ٹولکٹ کوئری ٹھیک ہے اور نیچے ہمارے پاس ایک سپورٹ ہوا ہے یہاں ویری ایبل پوکمین اپی آئی سو یہ جس ایک وری ایبل ہے سو انسٹیٹ پوکمین میں کرتا ہوں اپی آئی ٹھیک ہے اور یہاں پہ کال ہوا ہے کریٹ اپی آئی فنکشن اور اس کو ایک ابجکٹ پاس ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس ہے ڈیپرنٹ پیرامیٹرز سب سے پھل ہمارے پاس ہے ریڈیوسر پات سو یہ اصل میں ایک یونیک نیم ہوگا سو یہاں پر لٹس میں لگاتا ہوں اپی آئی ٹھیک ہے سیکنڈ ہمارے پاس ہے بیس سکویری اور یہاں پہ کال ہوا ہے فیچ بیس سکویری فنکشن ٹھیک ہے یہاں والا فنکشن کال ہوا ہے اور اس کو پاس ہوا ہے بیس یو آرل جو ہمارا بیک انڈ بیس یو آرل ہوتا ہے ٹھیک ہے سو یہاں پہ ہم اپنا بیک انڈ یو آرل یوز کریں گے ٹھیک ہے دوستو سو اب دوستو یہاں پر بیک انڈ یو آرل یو آرل یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے پرنٹین کے اندر میں کریٹ کرتا ہوں سوری کلائن کے اندر میں کریٹ کرتا ہوں نیو فائل یہ ہوگا ڈاٹ ای این وی ڈاٹ لوکل ٹھیک ہے یعنی این وی کے اندر ہم اپنا بیس یو آرل سٹور کریں گے سو اب دوستو یہ ہمارے پاس انڈرسکور کے بعد کوئی بھی نیم ہم ایڈ کر سکتے ہیں سو لٹس اے پی آئے ٹھیک ہے میرا مطلب یہ ہے کہ نیکس جس کے اندر کسی بھی کلائنٹ کمپوننٹ کے اندر اگر آپ نے این وی ویری ایبل یوز کرنا ہے ٹھیک ہے سو این وی ویری ایبل سے پہلے آپ نے یہ لگانا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ پبلک ٹھیک ہے سو پھر وہ ویری ایبل آپ کو آبیلیبل ہوگا کلائنٹ سائٹ کمپوننٹ کے اندر ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ہوگا ھٹی ٹی پی لوکل ہوسٹ کولون پانچہزار سلیج اے پی آئی یہ ہمارا بیس یو آرل ہے ٹھیک ہے اب دوستو میں نے کری ایٹ کیا این وی ویری ایبل ٹھیک ہے سو اب ہم کریں گے اسٹارٹ اپنا کلائنٹ سرور سو میں کرتا ہوں سٹاپ اور میں کرتا ہوں سٹارٹ ٹھیک ہے اب اس ویری ایبل کو میں کرتا ہوں کوپی اور میں یہاں پہ آتا ہوں اور اس کو میں کرتا ہوں ڈیلیٹ اب میں جسٹ لگاتا ہوں پروسس ڈارٹ این وی ڈارٹ نیکسٹ پبلک اپی آئے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ہے ان پوائنٹس اور یہاں پہ ایک فنکشن کال ہوا ہے اور اس فنکشن کی اندر ہمارے پاس ہے ایک بیلڈر پیرامیٹر ٹھیک ہے اور پھر بیلڈر سے یہاں پہ ایکسس ہوا ہے کوئری ٹھیک ہے سو دوستو کوئری کا مطلب یہ ہے لیٹس اے اگر اپنے بیکنڈ سے سمتنگ فچ کرنا ہے اس کے لئے ہم یوز کریں گے کوئری اب لیٹس اے اگر اپنے سمتنگ کریائٹ کرنا ہے سمپلی بات یہ ہے اگر آپ کے پاس پوسٹ ریکویسٹ یا پوٹ ریکویسٹ اس کنڈیشن میں ہم یوز کریں گے موٹیشن انسٹر کوئری بات اگر ہمارے پاس ہو get request اس کنڈیشن میں ہم یوز کریں گے کوئری ٹھیک ہے اب دوستو اسل میں اب ہم کال کریں گے رجیسٹر اپ آئی سو ہم یوز کریں گے پوسٹ میتھڈ سو انسٹر کوئری ہم یوز کریں گے ہم یوز کریں گے کیا موٹیشن ٹھیک ہے اور یہاں پہ ٹائپس کو میں کرتا ہوں ریموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو دوستو یہ جو ہے نا یہ name یہاں پہ اصل میں ہم ریسیو کریں گے parameters so let's say میں کرتا ہوں args اور اس کے اندر اصل میں ہوگا return ایک object what's going on یہ error کیوں ہے let me control z اور یہ اس طرح ٹھیک ہو don't worry یہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے don't worry میں دوبارہ لگا تھا ہوں return اس طرح سے so return کے اندر ہم define کریں گے سم options سب سے پہر ہمارے پاس ہوگا method کے method کیا ہے method ہمارے پاس ہوگا post ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ہوگا url ٹھیک ہے سو دوستو یہ ہمارے پاس ہے base url localhost colon 5000 slash api api کے بعد اصل میں ہم کریں گے append user slash register سو یہاں پر میں لگاتا ہوں slash user slash register ٹھیک ہے اس طرح سے اور یہاں پہ ہم ریسیو کریں گے arguments ٹھیک ہے اور وہ ہم یہاں پہ پاس کریں گے into body body کو ہم کیا پاس کریں گے arguments ٹھیک ہے دوستو یہ تو ہو گیا ٹھیک ہے اب دوستو یہ ہے نا یہ اصل میں function کا name ہے سو یہاں پہ instead get pokemon میں کرتا ہوں let's say just register ٹھیک ہے register ٹھیک ہے اب دوستو نیچے ہم کیا کریں گے go back to redux toolkit ہم کریں گے export const سو میں کرتا ہوں export const curly braces ہم کریں گے destructure something from auth api ٹھیک ہے اب دوستو اس function کو ہم کریں گے export ٹھیک ہے اگر اس کو ہم نے export کروانا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ایک hook ہم create کریں گے اس function کو export کرنے کے لئے ایک hook ہم create کریں گے ٹھیک ہے دوستو اب دوستو hook کیا ہوگا یعنی اس سے پہلے ہم لگائیں گے use ٹھیک ہے register سے پہلے ہم لگائیں گے use اور پھر اس کے آخر میں ہم لگائیں گے mutation ٹھیک ہے اگر یہاں پہ ہمارے پاس موٹیشن پھر اس کے بعد ہم لگائیں گے mutation اگر یہاں پہ ہمارے پاس پھر اس کے بعد ہم لگائیں گے ہم لگائیں گے query ٹھیک ہے دھونٹوری میں آپ کو ابھی practical دکھاتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں لگائتا ہوں use keyword use ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس ہوگا function name جو ہمارے پاس register لیکن ر ہمارے پاس ہوگا بڑا ٹھیک ہے اور دوستو اوپر دیکھیں ہمارے پاس خود بخود آ گیا ہے ٹھیک ہے یعنی اس طرح use register یعنی یہ والا name یعنی اس کا فیلہ character یہ بڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور آخر میں ہمارے پاس ہونا چاہیے یہ والا چیز ٹھیک ہے یہ والا سو ہمارے پاس mutation ٹھیک ہے اور آخر میں yeah everything is fine ٹھیک ہے اب دوستو ہم کریں گے import یہ والا چیز index.j index.js کے اندر سو میں کرتا ہوں یہ ہم کس طرح use کریں گے اس طرح سے کریں گے ٹھیک ہے اس طرح square breakers لگائیں گے سو میں یہاں پہ بس لگاتا ہوں سو ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ہے art api سو میں کرتا ہوں let's say art api یہ اوپر خود ہو گیا import پھر dot اور dot سے ہم کریں گے xs ڈیک ہے یعنی اصل میں یہ والا چیز sorry reducer path not reducer path ہے yes 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 i think yeah وہ ہمارے پاس ہے بلکل reducer path ٹھیک ہے وہ ہم کرے ہم نے access کروانا ہے ٹھیک ہے کر دیا ٹھیک اس کا equal ہوگا وہ بھی ہم یہاں پہ دیکھیں گے ٹھیک اس طرح سے یعنی ہم ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس ہوگا auth api dot reducer یار اس پر میں توڑا کمپیوز ہو let me check اصل میں یہ ہمارے پاس ہے reducer path ٹھیک ہے یعنی یہ والا چیز ٹھیک ہے یہ والا اس کے اندر جو name ہے ٹھیک ہے مطلب یہ والا auth api ٹھیک ہے کمیں کرتا ہوں save اس کو بھی کرتا ہوں save اور پھر ہمارے پاس ہے middle wear یہ ہم بعد میں کریں گا ٹھیک ہے ابھی میں نہیں کریں گا otherwise تم کمپیوز ہو سکتے ہوں یہ تو ہو گیا let me save the file اب دوست کہا پھر ہمارے پاس ہے register form sign up page اور اس کے اندر ہم نے اصل میں form create کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک server site component dk so what i'm going to do یہ complete form یہ میں move کرتا ہوں ایک component کے اندر سمی کرتا ہوں new file یہ register .tsx rfce use client and what i'm going to do you یہاں س پورا پورا میں کرتا ہوں یہاں س cut اور میں کرتا ہوں paste یہاں پہ ڈیک اس کو میں نے کیا save یہاں پہ ہم just use کریں گے register ڈیک اچھا حم کریم patch yeah fine اب دستہ گر میں کارو localhost تینظار تک so i just wait a moment and one thing more ح��پ ہم اس کاریں سمیتا data as well so for that got you لے آوٹ اور یہاں سے میں کرتا ہوں کو بھی یہ والا میٹا دیٹا اور میں کرتا ہوں پیسٹ یہاں پہ میٹا ٹائپ کو میں کرتا ہوں ایمپورٹ یا فائن سی ہمارے پاس ہوگا مجدے لے پاس ہمارے پاس ہوں اکٹ تیگہ Приقبر آپ کی کنے میڈے پاس ہوں state equal to use state ہمارے پاس ایک object ہوا اس کو میں کرتا ہوا import سب سے پہلے تاکہ وارنگ نہ ہو ٹکے پھر ہمارے پاس ہوا ہمارے پاس ہوا گا name ہوا گا empty string پھر ہوا گا email empty string پھر ہوا گا passwords ہوا گا empty string ڈکے پھر ہمارے پاس name ہے name email ہے name ہے email یا پہ name ہمارے پاس ہوا ٹکے پھر ہمارے پاس ہو گا const on change یہ ہوگا event parameter ٹکے اب دوستو اس کا ایک type ہونا چاہیے so by the way ہم اس طرح any بھی کر سکتے ہیں but اس کا ایک اپنا special type ہوتا ہے react میں اور وہ ہمارے پاس یہ والا ہے ٹکے یہ والا ٹکے change event اس کو میں کرتا ہوں copy یہاں ہمارے پر میں کرتا ہوں paste اور یہ ہم کریں گے اچھا we we do need to import yes we need to import okay by the way import ہوا یا یہاں پہ import ہوا ٹکے اور پھر یہاں پہ میں کرتا ہوں state state ٹکے اور یہاں پہ سب سے پہلے state کو میں کرتا ہوں copy copy کروں پھر یہاں پہ کیا ہوگا ہمارے پاس ہوگا e.target.name اور اس کو کیا assign ہوگا e.target.value ٹکے دوستو پھر میں نیچہ آتا ہوں اور یہاں پہ میں use کرتا ہوں value from state dot name کو use کروں پہ پہ ہوگا on change on change یا پہ ہوگا value equal to state dot email on change equal to on change اور یہ ہے password so value equal to sorry state dot password on change equal to on change okay پہ یہاں پہ ہمارے پاس ہوگا on submit okay on submit اب چھے ہوں const on submit equal to event parameter اور یہاں پہ بھی میں نے یہاں پہ چیز پیسٹ کیا میں کرتا ہوں a.prevent default اب دوسری یہاں پہ میں کوڈا پہ سکر رہا ہوں so don't worry about this کیونکہ یہ تو basic set ہی گے i think you already know these things you already know these things ڈیک ہے اب دوسری یہاں پہ ہمارے پاس ہے error so i think i think یہاں پہ ہم نے just لگانا ہے i think farm event yep yep یہ دیکھیں نا ہمارے پاس error چلا گیا ٹھیک ہے اب اس کے اندر اصل میں ہم use کریں گے اپنا ہم call کریں گے اپنا api ٹھیک ہے so دوستو یہاں پہ یہاں پہ ہمارے پاس ہے hook use register mutation ٹھیک ہے اب اس کو ہم کریں گے import یہاں پہ so اوپر میں کرتا ہوں use register mutation یہاں یہ ہو گیا import میں نے یہاں پہ کیا call ٹھیک ہے اب دوست یہاں پہ ہم لگیں گے constant square brackets equal to ٹھیک ہے اور اس فنکشن کے اندر ہم call کریں گے ایک فنکشن فنکشن کا name ہو سکتا ہے anything so let's say let's say register ٹھیک ہے register in my case اور اس کو ہم pass کریں گے اپنا پورا state ٹھیک ہے اپنا اوپر ہمارے پاس state ہے یہاں والا ٹھیک ہے میں نے کیا pass ٹھیک ہے اب اس فنکشن کا name دیں گے یہاں پہ is the first argument ٹھیک ہے register ٹھیک ہے ہو گیا اور سکر ہمارے پاس ہوتے ہی options so options سے ہم کریں گے destructure let's say is loading ٹھیک ہے ہم کریں گے request to backend ٹھیک ہے اب دوستو جب response آئے گا اس میں طوڑہ دیرے لگے گا ٹھیک ہے جب response آئے گا اس condition میں ہم یہ اس loading شو کریں گے ٹھیک ہے جو waiting state ہوتا ہے اس condition میں ہم use کریں گے ہم شو کریں گے loader اس کے لئے ہم چک کریں گے اگر یہ ہمارے پاس ہو true ہم شو کریں گے loader ٹھیک ہے اب دوستو let's say اب ہم چک کریں گے چک کریں گے کہ آیا جو ہے نا request یہ successful ہوا ہے یا fail ہوا ہے اس کے لئے یہاں پہ ہم لگائیں گے dot اور ہمارے پاس ہوتا ہے unwrap ٹھیک ہے یہ ایک function ہوتا ہے اور اس کے بعد direct ہم use کریں گے dot then ٹھیک ہے دن کا مطلب ہی ہے کہ yes سکسس ہوا ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس آئے گا data from as a response so let's say clg data اگر fill ہوا ہے cip ہوگا dot cache یہاں پہ ہمیں ملے گا error clg so let's say error ٹھیک ہے میں نے فائل کو کیا save ٹھیک ہے اب دوست ہوں میں آتا ہوں یہاں پہ ہمیں کرتا ہوں inspect console یہ کیا console اب دوست ہوں میں empty farm کو کرتا ہوں submit so basically ہاں پہر دیکھنا ہاں control الہ origin ہمارے پاس ہاں course error ٹھیک ہے اصل میں backend نے اس url کو بلوک کیا ہے سو اب backend کے اندر اس کو ہم کریں گے allow کے اگر اس سے request آتا ہے تم اس کو allow کرو ٹھیک ہے اس کے لئے ہم use کریں گے course package npm i course سیمپل ہے don't worry بس میں just جاتا ہوں backend میں یا تو میں open کرتا ہوں terminal cd backend npmi cars اور index کے اندر میں آتا ہوں ہم نے just لگانا ہے مسیح پہ import cars from cars اچھا اس کا بھی ہم types کریں گے install let me do that you also do that okay پھر ہم کیا کریں گے اس کو میں کرتا ہوں copy app use course اس کو اپنے copy کرنا ہے اس طرح میں نے copy کیا اور یہاں پہ میں کرتا ہوں paste اب اس course function کی اندر میں پاس کرتا ہوں ایک object اور یہاں پہ ہمارے پاس ہوگا origin so origin ایک let's say یہاں پہ میں لگاتا ہوں http localhost colon 3000 اگر اس سے آتا ہے request اس کو تم allow کرو let me show the file back end کو بھی ہم کریں گے restart okay اور اس کی بااد found no errors یا learnt vブ01 fail ہوا ہے let me show the file again یہ یہاں بڑے issue نہیں ہے تو کبھی کبھر internet slow ہوتا ہے اچھا کنکٹ ہوا سو میں آتا ہوں یہاں پہ دوبارہ یہ ایرار تھا چاہیے کیا ہے چاہیے یہ جسٹ ہے وارنگ یہ ہم نیکس ویڈیو میں کریں گے صالت دونٹ وری آباوٹ دارٹ کمی کرتا ہوں ریفریش یہ دیکھیں نا ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ہے یہ آلا ٹھیک ہے ریجسٹر فور ہونڈرٹ مطلب بیڈ ریقویسٹ سو اگر میں اوپر ہمارے پاس ہوگا سمتنگ اس کو میں اوپن کروں یہ نہیں نا ہی یہ کیا ہے warnنگ پانچ 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 پہ ah not been at the store you must add me downstairs virtue اچھا ہنے ہم نے must add کرنا ہے middle-wear سولا yeah let me do that یہ کیس طرح کریں گے یہاں پہ آتا ہوں اور اس کو میں کرتا ہوں reducer کے بعد ہمارے پاس ہوگا middleware یہ ایک function ہوگا اس کے اندر ہوگا get default middleware middleware اور اس کے اندر کیا ہوگا we will have get middleware dot concatenate concatenate اور اس کو ہم پاس کریں گے اس میں auth api dot dot middleware dot middleware but why we have this error let me check اچھا sorry میں بھول کیا تھا return کیس طرح یا ہو گیا اب میں یہاں پہ دوبار آتا ہوں ٹھیک ہے اور by the way اگر میں جاؤ نیٹورک پہ اسی طریقہ ہے debugging کے لئے سو میں کرتا ہوں sign up یہاں دیکھا نا we have register 400 میں کرتا ہوں click اور یہاں پہ response یہاں پہ دیکھے نا یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ پاسوارڈ شوڈ بھی 6 کرکٹرز لانگ email as required and name as required ٹھیک ہے سو دوستو دوستو آیا تنگی یہاں پہ ہمارے انشاءاللہ نیست ویڈیو میں ہم ارزز شو کرنگی اور یہاں پہ ہمارے پاس آگیا ہے response یہاں پہ ابھی ابھی status 400 اور we have data inside inside of there we have these errors ڈی یہاں we have 3 errors ٹھیک ہے so don't worry انشاءاللہ نیست ویڈیو میں یہ errors ہم شو بھی کریں گے اور یہ سپلنگ دیکھیں یہ غلط ہے یہ ہے let me go to register اور میں کرتا ہوں SIGNUP sign up ٹھیک ہے سو دوستو کپی ہے انشاءاللہ i will see you in the next ویڈیو اللہ حبیز